ناظرین اب کشمیر کی تاریخ کا علمیاں یا کل شام کو شہر سیناغر میں سال دوہزار چوبیس کا پہلا جھوٹ سپارٹ کلنگ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ پیش آیا یہ سیناغر کی شہیدن کے بیک سائیڈ کا واقعہ جب نامعلوم بندوق برداروں نے امرت سر کے دو رہائشیوں پر نزدیک سے گولیاں چلائیں اور جن میں امرت پارسنگ کی موقع پر ہی موت واقع ہوئی روہید یہاں شدید اور پر زخمی ہوا روہید کو سیناغر کس کے اسمت اسطال سے سورہ اسطال پہنچایا گیا تھا لیکن رات دیر گئی سورہ اسطال میں بھی وہ زخموں کی تاب نہ لات ہوئے دم توڑ بیٹھا اس سال کا یہ پہلا واقعہ اور اس سے ٹھیک اس وقت جب کشمیر سے لکہ دنیا ورہ میں کل شب مہراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کے سلسلے میں انتظامات کی جارے تھے تیاریاں کی جارے تھے لوگ نماز کیلے نکل رہے تھے اس وقت کے اس واقعے پر وادی کشمیر میں ہر سو اس وقت سے ہی خوف بھی تھا افسوس بھی تھا اور ہر طرف سے اس واقعے کی مذہمت کی جاری تھی یہ سیناغر میں سال دوزار چوبیس کا پہلا واقعہ پیش آئے تھا اور اس کو لے کے سیاسی جماعتوں نے کل شام سے اپنے رد عمل ظاہر کرنا شروع کیا تھا اور کل شام سے ہی سیاسی جماعتوں نے چاہے جمہو کشمیر کے لیفٹن گورنر ہیں انہوں نے بھی اس کی سخت الفاظ میں مذہمت کی اپنا ٹویٹ انہوں نے کیا اس کے بعد آج کے اگر بات کریں تو سیاسی جماعتوں نے اس پر اراد عمل کرنا شروع کیا جمہو میں آج عمر عبداللہ کی ناشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ نے جمہو میں آج میڈیا سے جب بات کی جو اس واقعے پر افسوس کا ایزار کرتی ہے سرکار کی اس بسمندر پر انہی کے الفاظ میں شروع لیجیے گا انہوں نے کس طرح زیستی مذہمت کی ہمیں بہت افسوس ہیں کہ سرنگر میں ایک حملے میں باہر سے آئے ہوئے ہمارے دو مہمان گولیوں کے شکار ہوئے ایک کل ہی اس حملے میں دم توڑ گیا اور دوسرا جو زخمی ہوا تھا خبر آئی کہ آج وہ ہسپتال میں گزر گئے سب سے پہلے تو ان کے گھر والوں کے ساتھ ہم ہمدردی اور افسوس کا ایزار کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس حملے کی جتنی نندہ کی جائے جس کی اتنی مذہمت جتنی اتنی مذہمت ہو کم ہے سرنگر میں اس طرح کے حملے افسوس کی بات ہے کہ لگاتار دو تین سالوں سے یہ ہم سلسلہ دیکھتے آ رہے ہیں ٹارگیٹڈ کلنگز شہر کے بیچوں بیچ اسی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ جمہو کشمیر میں حالات وہ نہیں ہیں جو حکومت دعویٰ کرتی ہے انہوں نے پہلے تو کہا تھا کہ تین سو ستر ہٹتے ہی بندوق جو ہیں وہ خاموش ہو جائیں گے لیکن سرنگر رجوری پونچ اس طرح کے علاقے جہاں ملٹنسی کے حملے جو ہیں لگ بگ ختم ہو گئے تھے لگاتار یہاں پہ آپ ان حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو بڑے افسوس کی بات ہے پرائی میریسٹر کہہ رہے ہیں آپ کی بات چار سو کے پار آپ کو لکھر آپ کو کیا چار سو سلینا دینا پہلے یہاں لوگوں کی جانے جو ہیں وہ محفوظ ہوں وہ چار سو کی بات بعد میں کریں پہلے یہ پہلے یہ بتائیں نا آپ کہ جمہو کشمیر میں حالات اس طرح خراب کیوں ہیں جمہو کشمیر میں جو امن کی بات ہوئی جمہو کشمیر میں جو شانتی کی بات چلی جمہو کشمیر میں یہ ہر بار کہتے ہیں بس ملٹنسی is on its last legs ملٹنسی is about to finish we are just about to finish ملٹنسی اور پھر ایسے حملے ہو جاتے پھر یہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں چار سو کی ہم بات بات کریں گے پہلے ملک کو یہ سمجھائیں کہ جمہو کشمیر کے حالات اب یہ ہمیں کا سوروہ ٹھہرا نہیں سکتے ہمیں تو حکومت سے بہار گئے ہوئے کافی سال ہو گئے ڈائریکٹین کا ڈلی سے کنٹرول ہے جمہو کشمیر کے اوپر بجٹ بھی وہیں سے پاس کیا جاتا ہے LG صاحب کو بھی وہیں سے ہدایت ملتی ہے اگر ان سب چیزوں کے باوجود یہ ڈبل اینجن سرکار کا دعویٰ کرتے ہیں تو اگر اس کے باوجود